کپتان سوری کمار یادو نے اسٹیلیا کی کلاب جیت کے بعد میچ فنیشر رنگو سنگھ کی زبردست تعریف کی سوری کمار یادو نے رنگو سنگھ کو میچ فنیشر بتاتے ہوئے کہا رنگو پوری طرح شانت اور فوکس دکھائی دیتا ہے جب وہ بیٹنگ کرنے آیا تو مجھے بھی تھوڑا شانت کر دیا رنگو سنگھ جب میچ ختم کر ڈگاؤٹ میں گئے تو ابیشیک نائر نے انہیں گلے لگا لیا ابیشیک نائر اور رنگو سنگھ کے رشتے پر خلاصہ کرتے ہوئے دنیش کارتک نے کہا میدان پر یہ تصویر دل کو سکون پہنچانے والی ہے ابیشیک نائر اور رنگو سنگھ کے بیچ کیا رشتہ ہے اس پارٹنشپ کی شروعات سال 2018 میں تب ہوئی جب میں کیکیار کا کپتان تھا ابیشیک نائر ہمیشہ رنگو سنگھ میں بڑے پلیئر کی قابلیت دیکھتے تھے وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ صرف سمیہ کی بات ہے جب یہ کھلاری کچھ بڑا کر کے دکھائے گا علیگر جیسے چھوٹے شہر سے آنے کے بعد بس ضرورت اس بات کی تھی کہ رنگو سنگھ بڑی سوچ کے ساتھ اپنے ٹارگیٹ رکھیں اور اس کے لیے ابیشیک نے ان کے ساتھ شاندار کام کیا یہاں تک کہ جب رنگو سنگھ کو چوٹ لگ گئی تھی تب بھی ابیشیک نائر نے کیکیار منجمنٹ کو اس بات کے لیے منایا کہ آپ رنگو سنگھ کو ساتھ رکھیے ریہیب کے لیے آئی پیل کے بعد رنگو سنگھ کئی مہینے تک ابیشیک نائر کے گھر پر بھی رہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بلے بازی پر کام شروع کیا اور اگلے سال ان کا آئی پیل سیزن بہت شاندار رہا اس کے بعد رنگو سنگھ ایک ایسے میچ فنیشر کے روپ میں بدل گئے جس کی کلپنا ابیشیک نائر اور ککیار کے منجمنٹ نے کی تھی آج جب میں یہ فوٹو دیکھتا ہوں تو دنیا کی علاوہ ابیشیک نائر جو کی کوچ کے روپ میں رنگو سنگھ کے ساتھ کھل کر اپنی خوشی جتا رہے ہیں نشی طور پر یہ بہت شاندار فیلنگ ہے کہ جب آپ کا سٹوڈینٹ ورلڈ سٹیج پر اس طرح پرفارم کر کے دکھائے اور ہم جیسے لوگ کمنٹری کرتے ہوئے اسے لائیو دیکھیں ویل ڈن ابیشیک نائر اور رنگو سنگھ آگے اور بھی کہانی آتی رہیں گی کیا رنگو سنگھ ٹیم انڈیا کے لیے بھوشیے میں شاندار میچ فنیشر ثابت ہو سکتے ہیں کمنٹ باکس پر پی رائز ضرور دیں